بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق ان میں سے ہر ایک اپنی سی کہہ رہا ہے ان کی یہ باتیں کچھ نہیں ہرگز نہیں یہ انقریب جان لیں گے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں یہ انقریب جان لیں گے اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتًا یہ دیکھیں تو سہی کیا زمین کو ہم نے گہوارا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا اور تم کو جوڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت نہیں بنایا اور رات کو لباس اور دن کو وقت معاش نہیں بنایا اور تمہارے اوپر سات محکم آسمان نہیں بنائے اور ان میں ایک دہکتا چراغ نہیں بنایا اور نچڑتی بدلیوں سے چھاجوں می نہیں برسایا کہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائیں یہ سب منادی کر رہا ہے کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا لطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا يذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانو لا يرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیئن احصیناہو کتابا فذوقوا فلن نزیدکم فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے نہ اس میں تھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کسی چیز کا گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہم سے نے اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام وہاں وہ کوئی بےہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا اس کی انعائت بلکل ان کے عمل کے حساب سے رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا يملكون منہ خطابا یوم يقوم الروح والملائکت صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر اور وہ صحیح بات کہیں یہ دن شدنی ہے اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے ہم نے تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آلگا ہے اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور منکر پکارے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا بدوارگا سب کچھ دیکھنو جو کچھ دیکھنو موسیقی موسیقی